بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو پر پورتری کسی انگائی کر رہے ہوں گے آج جو ہم بکلائیں سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے Limitation Act 1908 اور اس کے اندر آج جو ہم topic discuss کریں گے وہ ہے section 3 سے لے کر section 5 تین section ہم اس کے اندر discuss کریں گے اور اس کے اندر تین provians ہیں ترین principle ہیں basically اور پہلا principle یہ ہے کہ عدالت جب time barter تو مقدمہ appeal یا درخواست کو کب خارج کرتی ہے عدالت جو مقدمہ appeal درخواست یہ Limitation Act کے اندر آتی ہے اس کو کب خارج کرتی ہے دوسرا اور جب میاد ختم ہونے کے آخری دن اگر عدالت بند ہو تو کیا لاعمل اختیار کیا جاتا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ کیا عدالت اگر کوئی ایسی سے صورتحال پیش آجائے تو کیا time کے اندر extension دے سکتی ہے کیا وہ delay کو condol کر سکتی ہے تو آر یہ تین چیزیں ہم اپنے اس topic کے اندر discuss کریں گے یہ تین principle ہیں تین بنیادی چیزیں ہیں provisions آپ اس کو کہہ سکتی ہیں تو دوستہ topic پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا channel left it for justice kindly آپ اس کو subscribe کر دیں اور اس سے اس سے میری encouragement ہوتی ہے اور ساتھ میں جب bell icon روبرے آپ اس کو بھی press کر دیں اس سے میری ہانی آنے والی ویڈیو آپ کو valentine ملتی رہے گے تو دوستو آتی ہیں topic کے اوپر اب اس کی section 3 جو ہے وہ کہتی ہے کہ dismissal of suit etc instituted etc after period of limitation اب اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی suit یا کوئی بھی appeal یا کوئی بھی application اگر وہ عدالت کے اندر میاد گزرنے کے بعد اگر میاد گزرنے کے بعد عدالت کے اندر اس کو دائر کیا گیا ہے suit institute کیا گیا ہے یا appeal prefer کی گئی ہے یا application made ہوئی ہے اور اس کے اندر time گزر گیا جو limitation government نے اس مقدمے کو دائر کو دائر کرنے کے لیے یا appeal کو prefer کرنے کے لیے یا appeal کو دائر کرنے کے لیے یا application کو دائر کرنے کے لیے جو عدالت نے مقرر گورمنٹ نے مقرر کر رکھی ہے اپنے اس کے schedule کے اندر اس کے اندر وہ time گزر گیا اور اس کے بعد بندہ کوئی applicant لے کر آتا ہے یا appeal لے کر آتا ہے تو پھر عدالت جو ہے اگر اس کے اندر applicant نے یا appeal لانٹ نے اگر کوئی اس نے defense نہیں لیا اپنی limitation کا یا اپنے time جو اس نے expire کر دیا اس کے اندر کوئی defense نہیں لیا کہ یہ اس نے میاد کے بعد یہ دعویٰ کیوں لیا یا appeal میاد کے بعد کیوں لیا یا یہ درخواست میاد گزرنے کے بعد کیوں لیا اس کا اگر اس نے کوئی defense نہیں لیا تو پھر عدالت جو ہے یہ section یہ چار سے لے کر پچیس تک ان کو مدن نظر رکھتے ہوئے اس شخص کا مقدمہ یا اس کی appeal یا اس کی درخواست جو بھی time bar ہوگی وقت کے بعد آئے گی تو عدالت اس کو dismiss کر دی گی اور dismissal اس وقت ہوگی کہ جب وہ مقدمہ یا وہ appeal یا وہ درخواست جب یہ limitation act 1908 کا جو first schedule ہے اس کے اندر دی گئی میاد جو ہے اس کے گزرنے کے بعد اگر وہ داخل عدالت کیا گیا ہے اور اس کے اندر وہ جو داخل عدالت دیر سے کرنے کی وجوات بھی نہیں بتائی گئی ہیں اور نہ ہی ان کا defense لیا گیا ہے تو پھر عدالت اس مقدمے کو appeal کو یا درخواست کو خارج کر سکتی ہے تو پہلی چیز کے سوٹ پہلی چیز کے سوٹ کی بات ہے دوسری چیز appeal کی بات ہے اور تیسری چیز application کی بات ہے یہ total تین چیزیں ہیں اس کے علاوہ چوتھی چیز کوئی نہیں ہے اب جو بھی مقدمہ ہوگا وہ سوٹ کے اندر آئے گا جو appeal ہوگی وہ اس appeal اس کے آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ اپنا سوٹ میں ہر قسم کا جتنے بھی مقدمے ہیں جتنے بھی litigation وہ ساری سوٹ کے اندر آتی ہے اور appeal کے اندر جتنے بھی appeals ہیں وہ ساری appeal کے اندر آتی ہیں ان تمام acts کے اندر جن کے اندر right of appeal grant کیا گیا ہے وہ appeal کے اندر آتی ہیں اور تیسری چیز application ہے application میں یہ review کی application بھی آتی ہے اور اس میں دیگر جو applications ہیں leave to appeal بھی آتی ہے یہ ساری application کے اندر آتی ہیں اب یہ تین چیزے ہیں اور تین چیزوں کے اندر یہ ساری limitation active ہے یہ ان کے اردگر یعنی کہ suit appeal اور application کے اردگر گھومتا ہے اور suit میں جو میاد انہوں نے مقرر کی ہے وہ کم از کم تیس دن ہے اس کو دعوی دائری کی یا suit institute کرنے کی وہ جو انہوں نے وہ time frame دیا ہے وہ تیس دن سے کم نہیں ہے اور ساٹھ سال سے زیادہ نہیں یعنی کہ کم از کم تیس دن سے ان کے دعوی دائری کی شروع ہوتی ہے اور ساٹھ سال تک جاتی ہے اس میں تیس دن ہے ساٹھ دن ہے نوے دن ہے ایک سو بیس دن ہے چھ مائنے ہے ایک سال ہے دو سال ہے تین سال ہے چھ سال ہے تیس سال ہے ساٹ سال یہ suit کی سوچا یار اس کے کتنی ہونے چاہیے انہیں مقرر کر دی اور اپیل کی جو وہ میاد ہے وہ کم اس کم سات دن ہے کم اس کم سات دن اور زیادت زیادہ چھ مائنے چاہے آپ کا اپیل کا کوئی بھی فورم ہے اس میں وہ جو کم اس کم سات دن کی میاد یا اس کو بنانا اس کو دائر کرنا یا اس کو عدالت پت اپ کرنے کی کم اس کم میاد ہے وہ دس دن سے کم نہیں ہے اور زیادہ سے زیادہ چھ مائنے یعنی کہ اپیل اور اپلیکیشن کے اندر جو زیادہ سے زیادہ ان کو دائر کرنے جو میاد ہے وہ چھ مائنے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جب کوئی بھی مقدمہ ایک دوسرا کوئی بھی اپیل دو کوئی بھی اپلیکیشن کسی بھی نویت کی اپلیکیشن کسی بھی نویت کی اپیل کسی بھی نویت کا مقدمہ اگر یہ یہ فرس شیڈول جو لیمیٹیشن ایکٹ کے اندر دیا گیا ہے اس کے اندر جو میاد درج ہے اس کے بعد اگر آئے گا اور اس کے اندر اپنی کانٹ نے یا وہ جو اپیلانٹ ہے انہوں نے وہ جو انہوں نے وہ کوئی ڈیفینس نہیں لیا اپنی یہ جو ڈیلے انہوں نے کیا یا اس کے بعد آنے کا یا لیٹ آنے کا اگر انہوں نے کوئی ایکسکیوز نہیں کیا یا ڈیفینس نہیں کیا یا ڈیفینس کا آپشن کوئی انہوں نے ریز نہیں کیا اپنی اپلیکیشن یا پیر یا اس میں اندر تو عدالت اس کو سٹیٹ پارورٹ اس کو ڈیسمس کر دیگی مقدمے کو اور جیسا میں نے اپنی گزرشتہ ویڈیو کے اندر بتایا کہ کسی بھی مقدمے کا ڈیسمس کرنا اس بندے کا رائٹ نہیں مر جاتا بلکہ عدالت کیا تھی یہ جی کہ بھائی میں ہم آپ کے ساتھ عدالت قانون عدالت اور حکومت یہ تینوں کہتے ہیں کہ بھائی whatever you are we have no concern with it but we couldn't cooperate with you in this matter because your suit appeal replication is hit by limitation یہ time barred ہم آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے اس کے علاوہ کوئی طریقہ اگر آپ کو آتا ہے اپنا رائٹ نہیں لگا تلیس سکتے ہیں مطلب کہ جو بندہ time کے بعد آئے گا جو time انہوں نے mention کیا ہے عدالت اس کا دعوی خارج کر دے گی اس کے بعد section آ جاتی ہے چار اب section چار کے اندر انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ where court is closed when period expires جب عدالت بند ہو اور میاد جو ہے وہ ایکسپائر ہو رہی ہو اور اس دن عدالت بند ہو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاد ختم ہونے کے آخری دن اگر عدالت بند ہو تو کیا لایامل اختیار کیا جائے گا یعنی کہ جیسے کہ بینگا نیشن ہماری لیے عادت ہے کہ ہم اپنے بجلے کا بل آخری تاریخ کو جمع کرواتے ہیں بچوں کی سکول کی فیس زیادہ تار جو لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ آخری تاریخ کو جمع کرواتے ہیں اچھا گیس کا بل یا دیگر یوٹیلٹی بل یا جو انہیں اگزام کی فیس ہے وہ آخری ڈیٹ کو جمع کرواتے ہیں اسی طرح ہم ہر کام جو ہے وہ آخری منٹس کے اندر کرتے ہیں اب اس طرح جب کسی بند نے کوئی اپیل لے کر آیا کوئی سوٹ لے کر آیا کوئی اپلیکیشن لے کر آیا اور وہ کہتا ہے کہ settingsی میاد ہے وہ کہتا ہے چلو بھائی کہ تیسویں دن جا کے اس کو دائر کریں گے ادالت کے اندر اب جب تیسویں دن ادالت کے اندر وہ اپنا مقدمہ لے کر آتا ہے یا وہ اپیل لے کر آتا ہے یا وہ اپلیکیشن لے کر آتا ہے تو ادالت اس دن بند ہوتی ہے جب ادالت آخری دن کو یعنی کہ دعویٰ اپیل یا عدالت داخل عدالت کرنے کے جو مقررہ میاد ہے اس کے آخری دن اگر عدالت بند ہے تو پھر کیا طریقہ کار کیا جائے گا اس میں یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے گا کہ اگر ایک دن عدالت بند ہے یا دو دن بند ہے یا تین دن بند ہے تو جس دن میں عدالت کھلے گی اسی دن آپ نے جا کر عدالت کے اندر اپنی مقدمہ ظاہر کرنا ہے سوٹ انسٹیوٹ کرنا ہے اپیل پریفر کرنی ہے جا کر یا پھر اپلکیشن میٹ کرنی ہے یعنی کہ یہ تین چیزیں آپ نے جا کر دینی ہے اور یہ جو سیکشن ہے چار یہ اس کے تحت جتنے بھی جو یہ اپنا یہ جو اپلانٹ ہے یا اپلکانٹ ہے یا جو بھی ہے اس کو ایک ریلیکسیشن دی گئی ہے سیکشن چار کے اندر کہ بھئی آپ اس دن عدالت جاتے ہو جو آپ کی میاد کا آخری دن ہوتا ہے اگر تیس دن کی میاد ہے تو تیسویں دن جاتے ہو اگر ساٹھ دن کی میاد ہے تو ساٹھویں دن جاتے ہو اگر ایک سو بیس دن کی میاد ہے تو ایک سو بیسویں دن جاتے ہو اور جا کے دیکھتے ہو کہ عدالت تو بند ہے تو آپ کی میاد جو ہے وہاں شٹاپ ہو جائے گی اور آپ نے پھر جس دن کھلے گی آپ نے جا کے ہر حال میں اس ڈیٹ کو اپنا سوٹ جو ہے وہ دائر کرنا ہے اپیل جو ہے اس کو بھی دائر کرنا ہے یا اپنیکیشن جو ہے اس کو دائر کرنا ہے یعنی کہ جس دن عدالت بند ہوگی جس دن کھلے گی آپ نے دوبارہ اسی دن کرنا ہے نہیں تو آپ کا وہ عدالت کے پاس اختیار ہوگا کہ اس کو ڈیسنس کر دیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فائیب اب سیکشن فائیب کیا کہتی ہے سیکشن فائیب کہتی ہے کہ extension of period in certain cases اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کون کون سے ایسے معاملات ہیں کہ جن کے اندر عدالت جو ہے limitation کے period کے اندر کوئی extension وہ grant کر لیتی ہے اگر آپ نے کوئی defense یا excuse عدالت کے سامنے رکھ دیا ہے کہ بھائی میں اس وجہ سے عدالت کے اندر نہیں آ سکا یا اس وجہ سے میں in time اپنا دعویٰ اپیل یا درخواست عدالت کے اندر دائر نہ کر سکا یہ میرا laugh and excuse ہے یا یہ میرا defense ہے تو اس defense کو وہ اپنے ایک کاغذ کی اوپر لکھے گا اور اس کو لکھے گا کہ میں اس delay کو condol کرتا ہوں یعنی کہ condolation of delay کی application وہ اپنے دعویٰ کے ساتھ اپنی اپیل کے ساتھ اپنی اپکیشن کے ساتھ جب وہ عدالت کے اندر submit کرے گا تو پھر عدالت کو اگر وہ satisfied کر دیتا ہے کہ میرا یہ laugh and excuse تھا جی اور میں عدالت میں اس وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا یا میری یہ مسئلہ تھا اور میں عدالت کے اندر حاضر نہیں ہو سکا اور اس اپنے مقدمے کو اپنے اپیل کو اپنی application کو اندر داخل عدالت نہیں کر سکا اس کو دائر نہیں کر سکا can institute نہیں کر سکا تو عدالت اگر اس کی جو اس نے وہ جو بتائے ہیں grounds اپنے condolation of delay کے اندر جو mention کی ہیں اگر وہ اس کے اندر each and every day کو اگر وہ explain کرتا ہے عدالت کو احتمنان دلاتا ہے کہ میرا delay اس وجہ سے تھا اس کے اندر کو ٹھوس شوید عدالت کے سامنے رکھتا ہے یا اس میں وہ مناسب وجوہات جو ہے عدالت کے سامنے پیش کرتا ہے تو عدالت اگر ان سے اتمنان پا جاتی ہے اگر اس سے satisfied ہو جاتی ہے court sorry تو پھر عدالت اس کی اس جو condolation of delay کی جو application ہوگی جو اس نے section 5 کی تحت اس نے دی ہوگی submit کی ہوگی تو اس کی application کو admit کرتے ہوئے تسلیم کرتے ہوئے اس بندے کی جو بھی application ہوگی جو بھی appeal ہوگی جو بھی اپنا suit ہوگی اس کو وہ accept کرے گی اور اس کے بعد اس کو regular hearing کے لیے اس کو اس کو fix کر کر دی date fix کر لے گی اچھا تو ادھر میں آپ کو section 5 کے اندر ایک بڑی technical چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اب technical چیز یہ ہے کہ یہ section 5 جو ہے یہ appellate form کے اوپر استعمال ہوتی ہے section 5 ہمیشہ appellate form کے اندر استعمال ہوتی ہے اگر آپ appeal کرنے میں آپ کو دیر ہو گئی اگر آپ نے application دی review کی آپ نے review کی application after the time دی after the limitation اگر دی اگر آپ نے کوئی revision کی petition submit کی عدالت کے اندر اور وہ after time دی یعنی limitation کا period اس کے اندر expire ہو گیا آپ نے دے دی اس کے علاوہ آپ نے leave to appeal جو ہے وہ آپ نے after the expiration limitation آپ نے عدالت کے اندر submit کی یا اس طرح کی دیگر application جو ہے جو appellate form کے اوپر آتی ہے section 5 کے اندر جو condolation آپ delay کی جو آپ application دیں گے وہ appellate form کے اندر دیں گے وہ باقی کسی form کے اوپر استعمال نہیں ہو سکتی appellate form کے اندر اور اسی appellate form کے اندر آپ نے condolation delay کی جو application ہے وہ آپ نے appeal کے ساتھ یا اپنے review petition کے ساتھ یا آپ نے leave to appeal کے ساتھ یا دیگر جو application آپ نے appellate form کے اندر آپ نے وہ کرنی ہے submit کرنا چاہتی ہے آپ نے کسی right کو acquire کرنے کے لیے اور آپ کا limitation کا period جو ہے وہ expire ہو چکے اور آپ کا excuse ہے وہ بھی laugh hole ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں جی کہ عدالت آپ کے laugh excuse کو consider کریں اور آپ کی application ہے اس کو accept کریں اور آپ کی appeal ہے یا آپ کی review application ہے یا جو آپ give to appeal ہے یا دیگر جو آپ application ہے اس کو اپنی condemnation of delay کی appellate form کے اوپر درواز دینی ہے یہ باقی کسی اس کے اوپر یعنی کہ suit پہ کے اندر نہیں دیجی سکتی یہ appeal form کے اندر دینی ہے اور اس میں انہوں نے ایک وضاعت کی ہے اور وضاعت کیا کی ہے اب یہ condemnation of delay کی application دیں گے اپنی appeal کے ساتھ یا application کے ساتھ رویئن کے ساتھ یا appellate form کی کسی بھی application کے ساتھ اور اس کے اندر آپ کا وہ time ہے وہ expire ہو چکا ہے تو اس کے لیے انہوں نے جو وضاعت اس section 5 کے اندر دی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اس کے جو grounds ہیں اگر یہ grounds ہوں تو آپ کی جو condolation of delay کے application ہے وہ عدالت consider کرے گی اس میں ایک یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی اپنی دے دی appeal کر دی کسی رنگ فوراں کے اوپر یا ایسے circumstances جو ہیں وہ آپ کے ساتھ تیش آگئے جو آپ کے control سے باہر تھی دیش آگئے تو آپ جو ہیں وہ پھر condolation آپ کی application کے اندر وہ mention کر سکتے ہیں یا اگر آپ نے رنگ فوراں کے اندر آپ نے کوئی آپ کو بھیج دیا گیا اور آپ کو وہاں سے واپس کر دیا گیا یا جو آپ کو یہ computation of period یا جو آپ نے جو دن گنے ان دن کے شمار کرنے کے اندر آپ سے کوئی غلطی سرزاد ہوگئی کوئی مسٹیک ہوگئی یا پیریئیڈ شمار کرتے ہوئے یا آپ کو order اس کی وجہ سے آپ مس لیڈ ہوگئی ہے آپ سمجھئے کہ اس order کو ہم نے کان چیلنج کرنا ہے یا پریکٹس کا کوئی اوزر آگیا یا آئی کوٹ کی جائجمن اس کے اندر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے یا کچھ اس طرح مسئلہ کریئٹ ہو گیا تو پھر ایسی صورت کے اندر اگر آپ اپنی کنیلیشن کے اندر منشن کریں گے تو عدالت آپ کی اپلیشن کو کنسیڈر کرے گی وہ آپ کو ریلیف تین جو یہ پرویئنز ہیں جو لیمیٹیشن ایٹ کے اندر دی گئی ہیں کہ پہلی یہ ہے کہ وہ کونسی عدالت جو ہے کب جو اپی سوٹ اور اپلیکیشن جو ہے یہ کب خرج کرتی ہے یہ اس وقت خرج کرتی ہے کہ جب آپ کا مقدمہ جو ہے وہ میاد کے بعد آپ آتی ہیں دوسری چیز ہم نے یہ پڑھی دوسرا پر نسبال یہ لیمیٹیشن کہ اگر آپ کوئی مقدمہ سوری آپ اپیل مقدمہ یا اپنا اپلیکیشن کو ادالت کے اندر سامٹ کرنا چاہتے ہیں یا دائر کرنا چاہتے ہیں اور آپ میاد گزرنے کے آخری دن آپ ادالت کے اندر آتے ہیں اور اس دن ادالت اگر کوئی بندے کا لافل ایکسکیوز ہو اور وہ ادالت اپنا مقدمہ جو ہے جو ٹائم مقرر کی ہے فاس شیڈل کے اندر گورنمنٹ نے اس کے اندر آ کر ادالت کے اندر درخواہ دائر نہیں کر سکتا اور اس کا لافل ایکسکیوز ہے تو اگر وہ ٹھوس شوائیت کی بنیاد کے اوپر اگر وہ کنڈولیشن اور ڈیلے کی اپکیشن انڈر سیکشن 5 اگر وہ سمیٹ کرتا ادالت اپنی اپیل کے وغیرہ کے ساتھ تو پھر ادالت اس کو کنسیڈر کر سکتی ہے تو دوستو میں سمجھ تو میرا آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آگی ہوگی اور اور اگر آپ کو سمجھ آگیا کلیر ہوگیا آپ اس کو لائک کریں شیئر بھی کریں اور اگر کوئی کوئی رہی ہے مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہوں مجھے نئی ویڈے کے انہوں تک میں اجازت چاہوں گا اجازت تیجئے اللہ حافظ شیغل